اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ٹیچر تارک امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور جو ہومورک آن لائن سپورٹس پروگرام کے تحت آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ بقائدگی سے کر رہے ہوں گے کلاس ٹینٹ کی اسلامیات میں آج ہم نے سورة الاحضاب کی آیت بتیس سے چونتیس تک اور ان آیات کا ترجمہ سب سے پہلے پڑھنا ہے اس کو ذرا سن لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّا كَهَدٍ مِّنَ النِّسَائِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَهْذَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا كَوْلَمْ مَعْرُوفًا اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اگلی آیت میں فرمایا وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْ نَسْوَلَا تَوَعْتِينَ الزَّكَاةِ وَعْتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا فرمایا کہ اور اپنے گروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کرتی رہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیعت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا محل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے وَذْكُرْنَا فِي مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا حَبِيرًا اس آیت میں فرمایا اور تمہارے گروں میں جو خدا کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے یہ آیات اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بھی بیان کیا اس کے بعد سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کو کن احکام و عداب کی تلقین فرمائی ہے تو اس کا آپ نے یہ جواب لکھنا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواجِ متحرات کو مندرجہ زیل احکام و عداب کی تلقین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو تمہاری حیثیت دیگر عورتوں سے مختلف ہے کیونکہ عام عورتوں کی لگزشیں ان کی حد تک ہی خرابی کی موجب ہوں گی مگر ازواجِ متحرات کی ذرا سی لگزش اور بے احتیاطی رسالت کے پیغام میں رکاوٹ بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ازواجِ متحرات کو محتاط رہنے کا حکم دیا اس سلسلے میں چند حکمات دیئے ہیں جو درزیل ہیں نمبر ایک اپنی گفتگو میں کسی غیر کے سامنے نرمی اور لچک نہ رکھیں تاکہ کوئی بیمار ذہنیت کا آدمی کوئی امید لگا کر غلط مطلب اخذ نہ کر سکے نمبر دو اپنی گفتگو میں معروف طریقہ اختیار کریں نمبر تین بغیر ضرورت گیروں سے نہ نکلیں نمبر چار زمانہِ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت نہ دکھائیں نمبر پانچ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور نمبر چھے اللہ کی آیات سے اپنے گیروں کو مزین رکھیں اس کے بعد جو سوال نمبر تین ہے عبارات کا مفہوم جو پہلی عبارت ہے وہ ہے یا نساء نبی لستن نا کا حد من النساء اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو چونکہ ازواج متحرات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لیے انہیں ہر معاملے میں مختاط رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اس کے بعد بے جز دیکھیں وَقَرْنَا فِي بُئِوْتِكُن اور اپنے گروں میں رہ کر اپنی عصمت و عزت کو محفوظ بناو اس میں اگرچہ خطاب ازواج متحرات سے ہے لیکن اس میں تمام مسلمانوں کی عورتیں شامل ہیں کہ وہ اپنے گروں میں زیادہ محفوظ ہیں اور بلا ضرورت جو ہے وہ انہیں باہر نکلنے سے جو ہے منع فرمایا گیا اس کے بعد جیم جد ہے وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَةِ الْاُولَىٰ اس میں فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرو اور بغیر ضرورت گروں سے نہ نکلیں اگر عورتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکامات کی پابندی کریں گی تو انہیں گھر میں جہاد کے برابر سواب ملے گا اس کے بعد حدیث نمبر چودہ پیج نمبر ففٹی تھری ہے آپ کی بگ پر حدیث ہے اِزَا اُقیمت السَّلَا فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَون وَآتُوهَا تَمْشُون وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة فَمَا دَرَكْتُم فَسَلُّو وَمَا فَاتَكُم فَاتِمُ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اتمنان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو اس حدیث کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اس حدیث میں باجمات نماز ادا کرنے کے عداب جو ہے وہ بیان فرمائے گئے ہیں اس میں نمبر ایک ہمیں چاہیے کہ باجمات نماز ادا کرنے کے لئے وقت پر مسجد میں پانچیں اور تکبیر اولا میں شریک ہوں نمبر دو اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولا سے رہ جائے تو اسے باگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آداب مسجد کے خلاف نمبر تین تاخیر کی صورت میں ہر ممکن وقار اور مطانت کا خیال رکھنا چاہیے نمبر چار سلیکہ مندی کا تقاضی یہ ہے کہ شاہستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہونا چاہیے نمبر پانچ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ مل جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں جو رکعتیں رہ جائیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لی جائیں نمبر چھے اگر کوئی اس غر سے دوڑتا ہوا مسجد میں جائے کہ کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے یہ ایک ناشائستہ عمل ہے اور آداب مسجد کے خلاف ہے اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے اس حدیث میں ہمیں باجمات نماز کے چند عداب جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں جنہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی جو ہے کوتاہی کے مرتقی بنا ہوں تو یہ تھا ہمارا آج کا جو لیکچر جس میں ہمیں ہم نے جو ہے کچھ آیات ان کا ترجمہ اور حدیث نمبر چودہ اور اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کا اگر سوال ہو تو منڈے سے فرائیڈے تک صبح آٹھ بجے سے دو بجے تک کوئی بھی سوال جو ہے آپ کر سکتے